چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نسار آج سپریم کورٹ ریجسٹری میں ظلفی بخاری کی ناہلی کے کیس پر سماد کریں گے سپریم کورٹ نے وزیراعظم عمران خان سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں چیف جسٹس پاکستان نندی پور پاور پراجیکٹ چھپن کمپنیوں دیگر اہم مقدمات پر بھی سماد کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز خاجہ برادران کی زمانت کی درخواستوں پر سماد کرنے والا بینچ تحلیل ہو گیا دو رکمی بینچ کے سربراہ جسٹس علیب آخر نجفی کا بہاول پور تبادلہ کر دیا گیا جبکہ بینچ کی سربراہی جسٹس تارک عباسی کو سونپ دی گئی آشیانہ اقبال کے اس میں گرفتار فواد حسن فواد کا لاہور میں پلازے کا انکشاف فواد حسن فواد کے ملکی اتی پلازے کا ان نقشہ جات کا ریکارڈ لے کر الڈی اے ملازم پہنچ گیا محمد یونس نامی ملازم ریکارڈ لے کر نیپ پہنچا آشیانہ اقبال اور رمضان شوگر مل سکینڈل کیس نیپ کی تحقیقات مکمل رمامہ ریفنس دائر کرنے کی تیاریاں آشیانہ اقبال میں شہباز شریف جبکہ رمضان شوگر مل کیس میں حمزہ اور سلمان شہباز کے خلاف ریفنس دائر کیا جائے گا پنجاب 56 کمپنیز سکینڈل پنجاب حکومت کے اہم اجلاس میں بڑے فیصلے حکومت پنجاب کا تین اہم کمپنیوں کو بند کرنے کا فیصلہ صاف پانی کی دو کمپنیاں نورٹھ اور ساؤتھ دونوں کو بند کرنے کا فیصلہ حکومت کے سو روزہ پلین میں طلبہ یونین کی بحالی کا منصوبہ التوا کا شکا 34 سال قبل 1984 کے مارشل لاو دور میں لگی پابندیاں تاہا نہ ہٹائی جا سکیں ہائر ایڈوکیشن ورکنگ گروپ نے یونین کی بحالی کا مساودہ تو تیار کیا عمل درامت نہ ہو سکا شہر لاہور کی سب سے بڑی قائد آزم لائبریری انتظامی بہران کا شکار 2015 سے کتابوں کی خریداری کے لیے کمیٹی ہی ناقائم ہو سکی بک سیلیکشن کمیٹی کی آدم موجودگی فانڈ زدائیہ میمبران جدید علم سے محروم پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں داخلے کس طرح ہوں گے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے داخلوں کا طریقہ ایکار بزا کر دیا پرائیویٹ میڈیکل کالج یو ایچ ایس کی لسٹ کے مطابق ہی داخلہ کر سکیں گے پرائیویٹ کالج میں داخلے کے لیے مطالقہ کالج کے پرنسپل کا آتھارٹی لیٹر بھی ضروری قرار آڈیو لیکل سکینڈل اندرونی اختلافات گلے شکوے پی ٹی آئی تاہات کے گلے پڑ گئے سینٹ کی دو نشستوں پر زمنی الیکشن سپیکر کے الیکشن کا ریپلے ثابت ہوا سپیکر کے الیکشن میں نون لیک کے بارہ ووٹ پرویز الہی کی جھولی میں گرے سینٹ کے زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو اپنے ہی پانچ ووٹ کم ملے نون لیک کے ووٹ بینک میں اضافہ چار ووٹ زیادہ مل گئے نئی صورتحال پی ٹی آئی کے حکمران اتحاد کے لیے خطرے ہی گھنٹے پنجاب اسمبلی سینٹ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی نے دونوں نشستیں جیت لیں تحریک انصاف کے ولید اقبال اور سیمی ایز دی سینٹر منتخب ہو گئے ولید اقبال 184 ووٹ سعود مجید 176 ووٹ ساک ووٹ مسترد سیمی ایز دی 183 ووٹ لے کر کامیاب ان کی مدد مقابل سائرہ افضل تارڑ کو 175 ووٹ ملے ویمن نشست پر 9 ووٹ مسترد کارا میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے دو تین دنوں میں جس طرح منسٹریوں کے لارے لگائے گئے جس طرح کے فانڈز کے لوگوں کے ساتھ لارے لگائے گئے اور مجھے اس بات کا بہت خوشی ہے کہ نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تھا لیکن ان دنوں میں ہم نے ان کو وقت بڑا ڈالا ہے اور ان کی نیندیں اڑی ہوئی تھی اور ان کو حلف کل پارلیمانی پارٹی میں قرآن پہ حلف لیے جا رہے تھے ہم نے حریفوں کو وقت ڈال دیا نام سائد حالات کے باوجود پارٹی متحد رہی موجودہ حکمت کی کوئی رٹ نہیں لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکی نونڈی کی امید بار سائرہ افضل تارڑ کی میڈیا سے گفتگو مجھے 176 ووٹ ملے تین مسترد ہوئے ارکان نے 60 آئید ووٹ دیئے باز امیر ارکان نے تحریک انصاف پر عدم اعتماد کر دیا نونڈی کی امید بار سعود مجید پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت پر نو کانفیڈنس ہے کہ ہمارے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی ہر دفعہ ووٹ پہلے سے بڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہم اے ون سیونٹی نائن کا فگر یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگلے ڈیڑھ دو مہینے میں اگر کوئی نیا الیکشن آیا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ ون سیونٹی نائن انشاءاللہ ون ایٹی نائن ہو بہت سے پارٹی کے قائدین نے اس میں ہماری رہنمائی کی ہے میری اور سیمی ایزدی صاحبہ کی میں انفرادی طور پہ اگر نام لینا شروع کروں تو مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے کہ کسی کا نام بھول جاؤں گا تو اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا میں انفرادی طور پہ ان سب کا بزاتے خود شکریہ ادا کرنے ان کے گھروں پہ جاؤں گا میں بہت شکر گزار ہوں اپنے چیئے من اور پی ایم امران خان کی کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے یہ سیٹ کینڈیڈیٹ ووٹ دیا نامزد کیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جو یہاں پہ سارے لوگ آئے ہیں جو ہمارے پورے صوبے سے آئے ہیں ان کے بے بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے لیے ووٹ کیا پی ٹی آئی کے دونوں کامیاب امیدواروں کا اظہار تشکر سینٹ کی نشست کے قابل سمجھا وزیراعظم امران خان کا شکر گزار ہوں ساتھ دینے پر پارٹی ارکان اسمبلی آزاد اراکین اور حلیف جماعتوں کا بھی شکریہ نو منتخب سینٹر ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو سینٹ کے لیے چننے پر شیرمین پاک امران خان کی مشکور ہوں ہم دونوں اکثریت سے جیتے ہیں اقلیتی اور آزاد ارکان کا بھی شکریہ سیمی ایز دی محمود الرشید بولے سوشل میڈیا پر کیا کیا گیا پروپ ایگنڈا فلندہ ثابت ہوا پی ٹی آئی کی جیت کے بعد نون لیگ کو دن میں تارے نظر آگئے میں تمام ایم پی ایس کا اور اتحادی جماعتوں کے تمام ایم پی ایس کا اور پی ٹی آئی کے تمام ایم پی ایس کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو دونوں امیدوار تھے جو ہر لحاظ سے میرٹ پر پورا اترتے تھے ان کو کامیاب کروا ہے پنجاب کی کارکردگی میں سب سے بڑا چیلنج اگر آپ کو ہے تو وہ کیا ہے کوئی بھی چیلنج نہیں ہے سب ٹھیک ہے اچھا یہ بتا دیجئے اب یہ بتا دیجئے کہ جو سو دن کا پلان ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے کیسی کارکردگی جا رہی ہے اس کی پریزنٹیشن ہم دیں گے ڈیٹیل میں تو آپ سب لوگ کو بلائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ حکومت کو کوئی چیلنج درپیش نہیں سب کچھ ٹھیک ہے سو روز پورے ہونے دیں پھر بتائیں گے کتنے بل پاس کرائے نیاب سیاست زدہ ہو گیا یا تو سب کو گرفتار کر لے یا سب کو چھوڑ دے دھاندلی کی پٹاری سے پردہ اٹھے گا حکومت ہمیں نہ ڈر آئے ان تقامی کارروائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے نیازی صاحب کی دھانس اور دھمکیاں نہیں چلیں گی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا لاہور کی یونین کانسلز کی تعداد دو سو چوہتر سے بڑھا کر پانچ سو کرنے کا فیصلہ ایک یونین کانسل اٹھارہ ہزار کی آبادی پر بنے گی ڈسٹرک ممبران کی تین سو انمی سے بڑھا کر پانچ سو کی جائے گی شہر میں چھے ہزار پانچ سو بلدیاتی نمائندوں کا الیکشن ہوگا لاہور نیوز نئے مجووزہ بلدیاتی نظام کے خد و خال سامنے لے آیا لاہور پولیس میں پیٹرول کا بڑا بہران پولیس کا پیٹرول بند گشت بند نگرانی ٹھپ اہل کار تھانوں میں بیٹھنے پر مجبور آپریشن اور انیویسٹیگیشن کی گاڑیوں اور موٹسائیکلوں کے انجن خالی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامل سابق وزیر خزانہ اسحاگڈار کے اکاؤنٹس سے 36 کروڑ سے زائد رقم زلی انتظامیہ کے اکاؤنٹس میں منتقل زلی انتظامیہ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو آگاہ کر دیا اسحاگڈار کی گل برگ والی کوٹھی پہلے ہی الڈی اے کی تحویل میں ہے سردی آئی گیس چلی گئی گیس کے پریشر میں کمی اور گیس کی ادم فراہمی کی شکایات بڑھنے لگی جوہر ٹاؤن کے علاقے بھیڑ پنٹ کے مکین سڑکوں پر آگئے خواتین اور بچوں کا سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف اعتجاج گیس دو گیس دو کنارے مال بھی گیا اور بال بھی نہ رہے مانگا منڈی میں ڈکیتی کے دوران ڈاکو نے خاجہ سراغ کے بالکار دیئے کار سوار ڈاکو خاجہ سراغ سے لاکھوں روپے نقدی اور دیگر سابان بھی لوٹ کر فرار پولیس نے پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا ملزمان میں محسن آفتہ نومان منظور اور محسن شامل ترق کی پسند اور انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی یاد الہمراہ حال میں عظیم شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فیض امن میلے کا آج سے آغاز ہوگا ملکی و غیر ملکی عدیم شاعر مصنف اور پنکار شریف ہوں گے بارتی شاعر جاوید اختر اور ان کی اہلیہ داکارہ شبان آزمی کی بھی آمد گورنر پنجاب اور ان کی اہلیہ سے ملاقات دونوں مبالک کے ببین میں ثقافتی وقمود کے تبادلوں سے تجربات سیکھنے پر افتفاق اور یونیورسٹی آو ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں شام خالندر پنکاروں کے صوفیانہ کلام نے شراقہ پر وجد تاریخ کر دیا طلبہ جھوم اٹھے موسیقی